اسلام علیکم ویورر اس امید کے ساتھ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے مزیدار صاحب کے ساتھ بیف دگی کورما بنانے والے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہم اپنی ریسپی بیف کورما بنانے کے لیے ہم نے ایک کلو گوشت لیا ہے جس کو درمیانی بوٹی میں کاتا ہے اور میں نے یہاں پہ ہٹی کے بغیر والا لیا ہے آپ چاہیں تو ہٹی والا بھی لے سکتے ہیں اب میں سب سے پہلے ایک برطن میں جس میں ہم نے کورما کو بنانا ہے اس میں میں کوکنگ آئل ڈالوں گے میں یہاں آدھا پاؤں کوکنگ آئل ڈال رہی ہوں ہاں پھاؤں جو ہے وہ میں یہاں پہ کوکنگ آئل ڈال رہی ہوں کورما میں تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے اسی لیے یہاں پہ میں گھی بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پہ اور تھوڑا سا گرم کرنے کے بعد میں یہاں پہ دو عدت میں نے پیاس لیا جن کو باریک میں نے کاتا ہے درمیانہ سا اس پیاس تھی ان کو میں اس کوکنگ آئل میں ایڈ کروں گی اور جس لائٹ براؤن کرنا ہے ان کو لائٹ براؤن کرنے کے بعد میں نے ان کو نکال لینا ہے تو میں آپ اس کو کوکنگ آئل میں پانچ سے چھے میرٹ میں آپ کی نورمل یہ ہو جاتی ہے میں نے ان کو لائٹ براؤن کرنا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے لائٹ براؤن سے ہوتے جا رہے ہیں جس ہم نے ان کا کلر تھوڑا سا چینج کرنا ہے دیکھیں ہمارے براؤن سے ہو گئے اب ہم نے گیس کو آف کر دینا تاکہ ان کا کلر ہو زیادہ تیز نہ ہو اور ان کو ایک لیدر پلیٹ میں نکال لینا ہے کوکنگ آئل کو اس میں رہنے دینا ہے اور ان کو اب ہم لیدر سے ایک پلیٹ میں نکال لینا ہے تو اب ہم نے ان کو نکال لیا لیکن آپ نے اس ٹائم پہ ان کو نہیں پیسنا ورنہ کور میں کا آپ کا جو کلر ہے وہ اچھا نہیں آئے گا تو ابھی آپ نے فلا لن کو ایسی ہی رکھنا ہے اور اس کوکنگ آئل میں جو ہمارا یہاں پہ پڑا تھا اس میں ہم نے گیس کو دوبارہ سے آن کر کے ہم نے اس میں بیپ کو ڈال دینا ہے اگر آپ ٹکھیاں چاہتے ہیں تو ہمارے چینج کا آپ کو ویڈیو ملو جائے گی جس آپ نے ہمارے چینج کا وزیت کرنا ہے اور وہاں سے آپ نے ٹکن سائی کور میں کی اچھی مصال ہو گئی ہے جس ایک سے دو منٹ ہی بنائی کی ہے اب میں اس میں باقی مسالے ایڈ کریں گے سب سے پہلے ہم نے اس میں ایک چمچ لسن کا پیسٹ ایڈ کر دینا ہے اور ساتھ ساتھ ایک چمچ ہم ادھرک کا پیسٹ اس میں ایڈ کریں گے سوکے مسالوں میں اس میں ایڈ کرنے والے ہیں پسا ہوا سوکا دھنیا ایک چمچ ہم نے پیسٹ ہوا مکس گرہ مسالوں میں ایڈ کرنا ہے ایک چمچ ہم اس میں دیرہ ڈالیں گے اور یہاں پہ ہم نے دو دال چینئی لینا ہے جو اس طرح ہوتی ہوتی جو اس طرح میں یہ ایڈ کرنی ہے تین دانے میرے پاس لانکیں ہیں تو میں ان لانک کو یہاں پہ ایڈ کر دوں گی اس کے ساتھ ساتھ ہاری چھوٹی الاچی تین دانے میں یہ ڈال دوں گی کالی لچی ایک ادت ہے اس کو کھولنا ہے اس کے اندر سے جو بیچ ہوتے ہیں ان کو نکالنا ہے اور ان کو پسکے ہم اس میں بعد میں ایڈ کریں گے ابھی نہیں ایڈ کریں گے تو یہ میں نے اس کے اندر مسائلے ایڈ کر دیئے اب میں نے اس کے ساتھ ساتھ اس میں نمک دالنا ہے میں یہاں پہ ایک چمچ نمک ہی ایڈ کروں گی آپ جائیں تو اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں اب میں اس میں کشمیری لال مچ ایک چمچ ایڈ کرنے لگی ہوں ہلتی پاوڈر آدھی چمچ میں اس میں ایڈ کروں گی سونپ میں یہاں پہ لے رہی ہوں ایک چمچ سونپ میں اس میں ایک چمچ یہاں پہ ڈالوں گی اور دڑا مچ میں یہاں پہ ایک چمچ ایڈ کرنے لگی ہوں یہ سارے مسائلے ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور ان کو مکس کرنے کے بعد ایک دو میٹ ہم نے یہاں پہ اس کو بنائی کرنا ہے تاکہ لسن نگرک اور برم مسائلے کا اچھا سا فلیور ہے نا وہ بیٹ کے اندر تک چلا جائے اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا جس میں میں نے لسن لیا تھا اس میں تھوڑا سا پانی میں نے اس میں تقریباً دو چمچ لے لیا ہے تاکہ یہ مسائلہ ہمارا جلے نہ اور اس میں اچھی طرح سے پاتھ جائے اس میں کچھے پن کا ذائقہ نہ آئے ہم نے اس کو دو سے تین منٹ اب اسی طرح سے بنائی کرنا ہے ہم نے اس کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے تو اب ہمارا جب بھی پہ یہ اوپر سے بھون ہو گیا لیکن اس کے بھی اس کو اتنے جرتی پکتا نہیں ہے تو باقی طور پر بنائی سے بنائیں گے کہ بہت سخت ہو جائے گا تو ہم نے اس میں باقی چیزیں اید کرنی ہے تو ہمارا پاس ایک کلو بیس کا ہمارا میں اس میں آدہ کلو دہیں ڈالنے والے ہیں اور دہیں کو اچھی طرح سے میں نے اس میں بھیٹ لیا ہے آپ کا دہیں خٹا نہیں ہونے چاہیے اس پاس کا آپ سیال رکھیں اور اسی دہیں کے اندر میں تھوڑا سا پانی ہے اس میں دار دوں کی طرح سے باقی دہیں یہ زائی ناگ جائے اور اس طرح سے میں اس کو اپنی اچھے دے دنا ہے اب اس پچھی طرح اس میں مکس کرنا ہوں مکس کرنے کے بعد میں اس میں نیم گرم پانی یعنی ٹھنڈا پانی آپ نے نہیں لینا تقریباً تین گلاس میں اس میں نیم گرم پانی کے ایڈ کروں گی تاکہ ہمارا جو یہ بیپ ہے یہ اچھی طرح سے اس کے اندر گل جائے کیونکہ بیپ ہمارا دولا ہونا چاہیے ساسا تھے یہ یہاں پر بند رہا ہے تو جو ہم نے سوکی پیاس لیتی اس کو ہم پیس لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے پیاس لیے ہوئے تھے ان کو دیکھیں ابھی ہم نے پیس تھی اگر پہلے سے پیس تھی تو ان کا کلر بہت ڈارک ہو جاتا ان کو اسی وقت آپ نے پیسنا ہے جب آپ کا یہ بوائلنگ کا سسٹم ہو رہا ہوں تو یہاں پہ ہم نے اس کو اس میں ایڈ کرنا ہے اور میں اس چمچ کو بھی اس میں ایڈ کروں گی تاکہ یہ ہمارے پیاس آیا نہ جائے یہ جو ہیں یہ ہمارے کورمے کے اندر ایک کو درے بھی کو تھک کرتے ہیں دوسرا یہ کہ جو کورمے کا کلر دہیں کی وجہ سے لائٹ ہو جاتا ہے اس کو ایڈ کرنے کا کام کرتے ہیں تو یہ یہاں پہ ہم نے اس کو یہاں پہ ایڈ کر دیا ساتھ میں نے ایک چمچ جو ہم نے کالی لائچی اس کے اندر سے بیچ کو نکال کے اس کو پیس لیا ہے یہ اس میں بہت اچھی خوشبو لائے گا ساتھ ساتھ ہم اس کے فلیور کو اور زیادہ مزید اچھا کرنے کے لیے دو چمچ ہم اس میں کیوڑا ایسن ایڈ کریں گے یہاں پہ اس سے کورمے کی خوشبو جو ہے نا بالکل جو دیگی کورمے کی خوشبو ہوتی ہے وہ ہی اٹھے گی تو ہم نے اس اس میں کچھ کچھ بھی تمام چیزیں ڈال دی ہیں کالی لائچی حسابو تھری لائچی اور روکے وڑا یہ اس میں کورمے کا جو اثر ٹیسٹ ہوتا ہے نا وہ ہمیں دے گا اب ہم نے دیکھیں گا بوائل آگیا ہے آنٹ کو سلو کر لینا ہے اور تقریباً آدھے گھنٹے تک میں نے اس کو سلو آنٹ پر بنانا ہے اور تاکہ ہمارا جو بیپ ہے نا یہ اچھی طرح سے گل جائے تو اب ہم اس کو چیک کرنے لگے ہیں تقریباً آدھے گھنٹے پاک تو یہ بیپ ہمارا اچھی طر ہمارا آنٹ کو تھوڑا سا تیز کر دینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے بنانا ہے تاکہ اس کا جو پانی ہے یہ سوک جائے اس کے اندر اور جو کھوٹنگ آل ہے وہ باہر نکل آئے تو اس کو ہم اب 5 سے 6 منٹ تیز آنٹ پر بنائیں گے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا پانی بلکل جو کورمے میں تھا وہ کش پو چکا ہے کوٹنگ آل باہر نکل آیا ہے اس کی جو اچھی طرح کی تیری ہے نا کورمے کی دیکھیں اس کا لکھ نکلتا جا رہا ہے بس ہم نے اس کو ایک سے دو منٹ بنائی کرنا ہے اور گئے اس کو آف کر دینا ہے تو آف آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو پلیس لائک کر دیں اور اگر چینل پر نہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزیدار مزیدار سی ریسپی آپ کو ہمارے چینل پر ملتی رہے ہیں تو ملیں گے نیکس اپیسوڈ میں نیکس ایسپی کے ساتھ تب تک اللہ نگے بہان